بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے تکہ بوٹی مسالہ جو کہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی مزیدار بنے گا دیکھیں آپ کے موں میں پانی آئے گا کوئی اپنے ہاتھ نہیں روز پر روک سکے گا کھائے بغیر بہت ہی مزیدار اور لذیذ سا بنے گا جس میں ہم تکہ کا فلیور بھی ایڈ کریں گے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم چھکن ہم نے لیا ہے چھکن ہم نے لیا ہے چھے سو گرام بون لیس چھکن ہے یہ لیکن دوسرا ہے جو کہ ایک ریشدار بوٹی ہوتی ہے لیکن یہ ریشدار بوٹی نہیں ہے یہ دوسری بوٹی ہے یہ ہٹی والا ہے لیکن ہم نے ہٹی اس کے اندر سے نکال لی ہے ہم نے آدھا چمچ ہم نے اس میں نمک اور ایک لیمن ایڈ کیا ہے اور دین ٹیبل سپون ہم نے دہیں ایڈ کر دیا ہے گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے روستڈ لال مرچ ایڈ کی ہے اور جنجر اور گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے آئل دو ٹیبل سپون کے ہم نے اس میں آئل شامل کر دیا ہے اچھے طرح ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے ٹھلٹی منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے اسی طرح اور ٹھلٹی منٹ پیٹ کریں گے ٹھلٹی منٹ کے بعد ہم اب اپنا مسالہ ریڈی کریں گے مسالہ ریڈی کرنے کے لیے ہم نے دو ٹیبل سپون ہم نے آئل لیا ہے مانسٹک میں ہم نے اس کو فرائی کر دیا ہے جب یہ ایک طرف سے فرائی ہو جائیں اچھے طرح ہاں سے کھک ہو جائیں فور تو فائف منٹ اس کو ہیٹ دینی ہے کھک کرنا ہے بعد میں ہم نے اس کا سائٹ جو ہے وہ چینج کرنی ہے بہت ہی پیارا سا کلر آئے گا دیکھیں بہت ہی پیارا سا کلر آئے گا ہم نے سائٹ چینج کرنے کے بعد اسی طرح ہم نے ساری وڈیوں کی سائٹ چینج کرتی ہے دیکھیں بہت ہی مزیدار سا دکھیں جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں دکھیں بوٹی ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم مسالہ بنانے کے لیے اب ہم مسالہ بنائیں گے تھوڑی در ہم اس کو ایسے پکائیں گے چکن کو تاکہ چکنیں چی طرح سے گل جائیں اب ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں تین ٹیبل سپون کے قریب ہم نے آئل ڈالا ہے اس میں بڑی کٹی ہوئی پیاس شامل کرنی ہے پیاس کو ہلکا براؤن کریں گے جب یہ ہلکی براؤن ہو جائے تو اس میں گارلیک اور چینجر پیسٹ آئٹ کریں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کر دیں گے اگر گارلیک اور چینجر کے پیسٹ کو تھوڑا سا فرائی کر دیں تو خوشبو بڑی پیاری سی آنے لگتی ہے اب ٹوماتو پیسٹ ہم نے ٹوماتو کی چھوکے اتار کے اس کی گریوی بنا لی تھی تو وہ گریوی ایڈ کرنی ہے ہم نے ٹوماتو کی تاکہ اس کا مسالہ جو ہے وہ اچھا بنجے اور تھوڑا سا زیادہ بنجے تو ہم نے اس کو فور ٹو فائف منٹ اس کو ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا مسالہ بنا ہے آپ یہ دیکھیں آئل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے بہر اب ہم نے خلدی پاورڈر سینیمم پاورڈر اور ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کرنا ہے روستر گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے نمک ایڈ کرنا ہے جتنا آپ کو پسند ہے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے سارے مسالوں کو ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیکھیں مسالیں اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم نے تین سے چار منٹ اس کو پکانا ہے یہ دیکھیں آئل نکلنے لگ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ پک چکا ہے اب جو ہم نے ٹکے جو ریڈی کیے تھے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانے ڈالیں گے تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رس بس جائیں اب ہم نے دس سے بڑا منٹ اس کو میڈیم ہیٹ پہ میڈیم فلیم کر کے اس کو کوپ کرنا ہے یہ دیکھیں دس سے بڑا منٹ کے بعد یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑے سے پتے ایڈ کی ہیں پدینے کے اور فریش کریم ایڈ کی ہے تاکہ اس کی جو سائکیا ہے اس کو چارچان دگانے کے لیے کریم ایڈ کر کے یہ بہت سا کریمی سا بن جائے گا کریم ایڈ کرنے کے بعد ہم نے بس دو منٹ اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا بس دو منٹ ہی پکانا ہے اور مزیدار سا چھکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہماری سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے دیکھیں بہت ہی مزیدار سا چھکن جو ہے وہ گل چکا ہے پک چکا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں رائیس کے ساتھ لیں اس کا فلیور جو ہے وہ تکے تکے جیسا آئے گا کہ جیسے ہم نے تکے بنائے ہوئے ہیں اور اس کو مسالہ جو ہے وہ ہم کھائیں گے نان کے ساتھ یہ کلچے کے ساتھ بہت اچھا لگے گا رائیس